Welcome to be digital دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے Private School Free Admission کا اندرگت UPRT Result گھوشت ہو چکا ہے اور Result کو کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں لٹری میں آپ کے بچے کا نام یدی نہیں آئے تو آپ آپ کے سامنے کیا option ہے کیا دوارہ فارم کو apply کرنا ہوگا یا اسکول میں admission سے سمجھد کوئی دکت آپ کے سامنے آ رہی ہے تو سارے پرشنوں کا اتر اس ویڈیو میں ہم cover کریں گے دوستو یدی آپ نے UPRT میں فارم apply کیا ہے یا پھر apply کرنے سے آپ چوک گے ہیں تو تب بھی آپ کے لئے ویڈیو important ہو سکتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کو اس ویب سائٹ پیانا ہے rt25.upsdc.gov.in اس کا لنک آپ کو مل جائے گا جدی آپ google میں search کریں گے تو آپ کو یہ لنک نہیں ملے گا تو آپ کو discussion میں اس کا direct link مل جائے گا جہاں سے آپ اس page پہ آ سکتے ہیں اور لٹری سے سمجھد result کو دیکھنے کے لئے کس کس کا لٹری میں نام آیا ہے آپ کو ایک option ملے گا ہے لٹری result کا تو اس لٹری result والے option میں آپ کو tap کرنا ہوگا دوستو اس ویب سائٹ میں بہت سارے cookies کا use کیا جا رہا ہے تو cookies کو آپ کو open نہیں کرنا ہے یہاں پہ آپ یہ دی google chrome use کر رہے تو آپ کو یہاں دکھائے دے گا number 4, number 3 اس طرح پیجز آپ کو دکھائے دیں گے تو یہاں پہ آپ کو pages کو click نہیں کرنا ہے اس کو directly آپ کو cancel کر دینا ہے اور cancel کر کے جو ہے آپ اس cookies سے بس سکتے ہیں کیونکہ cookies جو ہوتا ہے وہ آپ کی personal data کو hack بھی کر سکتا ہے تو اس طرح پیجز آپ کو دکھائے دے گا پہ اس کو تھوڑا scroll کریں گے scroll کرنے کے بعد آپ کو یہاں select district میں click کرنا ہوگا اور جو بھی آپ کی district ہوتی ہے اس کو select کرنا ہوگا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں cookies آ رہا ہے تو cookies کو آپ یہاں سے cancel کر دیں گے نہیں تو آپ کی personal data کو بھی hack کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دوبارہ سے select district کریں گے تو جو بھی آپ کا district ہوگا اس کو آپ select کر لیں گے اس کے بعد آپ کو select lottery والے option میں click کرنا ہوگا تو یہاں سے آپ select lottery والے option میں click کریں گے اور آپ کے سامنے جو ہے سارے district کا data open ہو جائے گا کے بعد آپ کے سامنے particular district کا سارا data open ہو جائے گا آپ یہاں district name دیکھ سکتے ہیں registration number جو آپ کو ملا ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بچے کا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں student name یہاں دیکھ سکتے ہیں father's name اور lottery کا number جو ہوگا وہ دکھائے دے گا کہ یہ سب سے پہلے جو اس کا lottery میں نام آیا ہوگا وہاں آپ دیکھائے دے گا number two ایک serial number آپ کو دیکھائے دے گا لیکن اس list میں آپ کو یہ دکھانے دے گا کہ آپ کو school کون سا abandon ہوا ہوگا تو آپ چلیے سکھتے کیسے آپ پتہ کر سکتے کہ آپ کا school کون سا abandon ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے school abandon list کو دیکھنے کے لیے یا آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا lottery میں نام آیا ہے یا نہیں آیا ہے آپ کو homepage پہ آنا ہے homepage پہ آکے آپ کو ایک option ملے گا student application status کا اس پہ آپ کو click کرنا ہوگا سامنے کچھ اس طریقے سے page آ جائے گا آپ کو یہاں select district کرنا ہوگا اس arrow کی شاتر سے آپ کا جو بھی district ہے وہ آپ select کر لیں گے اس کے بعد form برتبق جو destination idea آپ کو پرابت ہوئی تھی وہ آپ کو یہاں پہ fill کرنا ہوگا پھر آپ کو ایک capture code یہاں دکھائے دے گا اس capture code کو آپ کو یہاں پہ fill کرنا ہوگا پھر search option تو یہاں college کا نام آپ کو دکھائے دے گا یا school کا نام آپ کو دکھائے دے گا allotted school کا نام یہاں پہ آپ کو دکھائے دے گا یا آپ کے بچے کا نام lottery میں نہیں آیا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو نہیں دکھائے دے گا school کا نام اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس case میں دو school ان کو option ملا ہے اور دونوں school میں سے آپ کسی بھی school میں admission لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کس طرقے سے آپ school میں admission لینا چاہتے تو اس form کو آپ کو print out بھی لینا ہوگا اور یادی print out لینے کے بعد آپ کو جتنی بھی documents کو لے کے آپ کو school میں پہنچنا ہوگا یادی آپ نے rt کی through form apply کیا تھا اور آپ کے بچے کا نام آ چکا ہے یا پھر آپ کے بچے کا نام نہیں آ چکا ہے تو دونوں condition کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یادی آپ کے بچے کا نام آ چکا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں چرن ایک جو ہے اس کا تھا online abid nkc 2 سے 25 maz تک تھی 26 سے 28 maz تک جلہ بیسک دیگاری دورہ شتیپن کیا جانا تھا اور 38 maz کو اس کا result گھوشت ہو چکا ہے lottery 5 April تک بچوں کے admission شروع ہو جائیں گے تو 5 April تک یا 5 April کے بعد آپ school میں جاتے بھی سارے documents ہیں اگر آپ کے بچے کا naam lottery میں آ چکا ہے تو آپ school سے contact کر سکتے ہیں وہاں 26 April دک ان کا شتیپن کیا جائے اور 28 April کو second lottery organize کیا جائے جن school میں سیٹے کھالی جائے گئی تو ان کا result ہے 5 maz کو declare کیا جائے گا اس کے بعد بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو کہ admission نہیں ملیں گی یا جن کو پسند نہیں ہوگا تو ان lottery نکالے جائے اور 30 جن تک admission پر پوری ہو جائے گی اس condition میں جیدی آپ کے سامنے کئی ساری سمشہ آسکتے جیسے school میں admission سے منع کیا جاتا ہے یا document غلط فارم آپ بھر دیا ہے تو اس کے لئے نمبر یہاں پہ دے رکھا ہے اس نمبر پہ آپ مل جائے گا وہاں پہ بھی آپ سمبر کر سکتے ہیں تو اگلے چرن میں آپ UPRD کے فارم کال لائن پھر فیل کرنا چاہتے تو ویڈیو کال لنک آئی بیٹن پہ یا ویڈیو لیسٹ میں یا پھر ویڈیو دیشنیشن میں آپ لنک پرویڈ ہو جائے جہاں سے آپ ویڈیو کو دیکھ فارم کو کیسے فیل کرتے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں یہ تھا آج کا ویڈیو اس ویڈیو کے ریگارڈ یا